سر میں کچھ باتیں یہاں پر کہنا چاہوں گی یہ آپ نے اگرچہ اپنی تقریر میں جو کہ بہترین تقریر تھی آپ نے سارے جو اہم نقات تھے ان کو کور کیا جو پارلمان کے اہم نقات تھے ان کو کور کیا as a true custodian of the house and it was very very impressive it was very heartening to see کہ اس موقع پر جبکہ ہر طرف جلاو گہراؤ ہو رہا ہے اس موقع پہ آپ نے بہت professional اور بہت political بھی تقریر کی لیکن سب کو اپنے پروں کے نیچے کیا اور آپ نے کتائیوں کا بھی ذکر کیا نشاندہی کی اور جن کا نتیجہ قوم آج بگت رہی ہے مگر آپ نے آپ کا ذرف تھا اور آپ کا یہ آپ کی seat تھی کہ آپ نے چہروں کو بے نکاب نہیں کیا اور آپ کی کرسی کا تقاضی تھا میں یہاں پر ریکارڈ کی درستگی چاہتی ہوں یہ میں بتاؤں گی اور باقی لوگ بھی میرے جو ساتھی ہیں میرے جو کالیگز ہیں میمبرز ہیں وہ بھی بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں میں نے جو as a first time parliamentarian elected parliamentarian میں نے جو یہاں پر جھوٹ نفرت fraud تقسیم polarization دیکھی وہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ i'm an educationist مجھے بہت خوف آیا اور اسی چیز کو میں جب آپ کی سڑکوں پہ آج کل دیکھتی ہوں تو مجھے اور بھی خوف آتا ہے سر نوکریاں نہیں دی گئیں ہمارے youngsters کو تعلیم بالکل اس وقت zero بٹا zero ہے تعلیم پہ پچھلے چار سال میں کوئی بھی attention نہیں دی کوئی نہ اس کے پیسے بڑھائے گئے نہ بجٹ بڑھایا گیا صرف میں بتاتی ہوں کہ جو ہماری بڑھتیوی آبادی میں جو ہمارا youth ہے جو ہمارا 50% youth جو ہے 18 years and below ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بہت سوچی سمجھی سکیم کے تحت اور ان کے ذریعے نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے کیونکہ یہ بچے ہیں اور ان کے کچھے دماغ ہیں اور یہ سارا پروپاگینڈا سوشل میڈیا سے شروع ہو کر سوشل میڈیا پہ آخر ہوتا ہے اور یہ اتنی خطرناک بات ہے سر یہ بچے 18 سال کے انہوں نے پوری پوری زندگیاں گزارنی ہے یہ اپنے ماں باپ کے بس میں نہیں ہے اپنے ماں باپ کے بلکل کہے میں نہیں ہیں اور عمران خان ان کو پائٹ پائپر کی طرح لیے جا رہا ہے پتہ نہیں سمندر میں ڈبو کے آئے گا کہ کہاں ڈبو کے آئے گا ہمیں اپنے ملک کے بچوں کو بھی بچانا ہے ہماری پالیمان میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ٹیلی ویجن پہ کوئی بچوں کا پروگرام نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کارٹون بھی وہ غیر ملکی سازش کے تحت وہ آپ کو پتہ ہے نا امریکہ والے کارٹون دکھائے جاتے ہیں تو سر لیکن یہ ہے کہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں ایک ٹیلی ویجن ہوتا ہے گھر میں میرے اپنے ہلکے کی بات میں کر رہی ہوں ماں باپ بیٹھے تو وہ ٹاک شو دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بھی بیٹھ کے وہاں ٹاک شو دیکھ رہے ہیں اور وہ جب بات ہوتی ہے کہ شلواریں گیلی ہو جائیں گی اور جب گالیاں دی جاتی ہیں اور یہ بات کہ امریکہ کا غدار ہے اور فلانا ڈمکانا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ جو کچھے دماغ ہیں پانچ سال کا بچہ ہے اور چھے سال کا بچہ ہے اس کا دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ تو یہ عبال لے کے آگے بڑھے گا سر یہ بہت خطرناک ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اور آپ کے ذریعے اور اس ہاؤس کے ذریعے ہمیں اس کو نگیٹ کرنا ہوگا جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو سیاست باقاعدہ منصوبے کے تحت دوہزار گیارہ میں تبدیلی اور نئے پاکستان کا غلاف بنا کر لانچ کی گئی میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں اور یہ جو سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے جو یہ کپتان ہے یا اس کو کہتے ہیں اس کی پر کہتے ہیں آج وقت آ گیا ہے کہ یہ آوان جواب مانگے کہ جو پہلے خطاب میں وہ تصویریں دکھائیں تھیں میں دونے سے ان کی دکھانا چاہتی ہوں اصلیت دکھانا چاہتی ہوں کہ لوگ رو پڑے تھے کہ ہمارے فورنرز اور بیس بغیرہ سب رو پڑے تھے وہ دو تصویریں دکھائیں تھیں کہ جی غریب بچے کا دماغ اتنا سا ہے اور جو کھا پی رہا ہے اس کا دماغ اتنا سا ہے تو میں آج چیلنج کرتی ہوں بھئی مسٹر سکپر مسٹر کپتان میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں اس غریب بچے کے ذہن کے لیے آپ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا جھوٹ اور فروڈ اور آج کی دنیا میں بھی جھوٹ اور فروڈ پھیلایا ہوا ہے اور میل نیوٹریشن کے نام پہ سب کو بے وقوف بنایا ہے اور یہ جو کہا گیا کہ قوم کو پیچھے لگا دیا گیا کہ جی آپ کے تو یہ جو ہمارے سارے متحد جماتے ہیں کہ یہ تو جو انپڑ ہیں اور فیوڈلز ہیں اور خراب لوگ ہیں یہ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں وہ ان کے شباز شعور لوگ ہیں وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں تو جناب مسٹر سکپر جناب مسٹر کپتان آپ یہ بتائیے کہ پچھلے چار سالوں میں آپ نے ایجوکیشن پہ کتنا بجٹ آپ نے بڑھایا دو کڑوڑ چالیس لاکھ بچہ جو اس وقت سکولوں سے باہر ہے اور کووڈ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا آپ نے اس کے لئے کیا کیا آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتے رہے آپ تو بہت باشغور بنا رہے آپ نے کیا کیا اس کے بعد اس کے بعد جناب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی تھی خدا نہ کرے خدا نہ کرے توبہ 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 کہ کبھی ایسا پارلیمان میں دوبارہ ایک اندھیری چلے اور ایک کالا کر دیا جائے پورے پاکستان کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی میں بات کرتی ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ رات تو رات یہ جو پریزیڈنٹ الوی بیٹھے میں ہیں ان کا سکپر تو نکل آیا سڑکوں پہ یہ اتنا آرام دے جو آپ کا پریزیڈنسی ہے پریزیڈنٹ ہاؤزے وہ کیوں نہیں چھوڑ کے چلے جاتے اور کیوں اپنا گورنر کو بھی ریٹین کیے ہوئے ہیں ایک مسئیبت مچائی ہوئی ہے کام تو آپ نے دھرے کا نہیں کیا آرڈیننس رس پہ سائن کیے یہ پریزیڈنٹ الوی نے جو ڈینٹسٹ حساب اچھا اب یہ میں بتاتی ہوں کہ ایچی سی کو انہوں نے اتنا خراب کیا سر کہ ہمارے پاس جو اس وقت دو سے دھائی سو کے قریب یونیورسٹیز ہیں وہ زیرو بٹا زیرو ہیں ہم نے ابھی جب یہ سارا مسئیبت آ رہی تھی اور یہ سارے چیلنجز ہو رہے تھے حکومت میں تو ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی اپنی ایجوکیشن کمیٹی میں اور یونیورسٹیز سے بات چیت کرنی شروع کی ابھی ہم صرف پشاور تک پہنچے تھے وائس چانسل سے بات کی فیکلٹی سے بات کی سٹوڈنٹ سے بات کی اور جو حال پتہ لگا یونیورسٹیز کا سر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ پارلمان کے ذریعے ہمیں ایچ ای سی کو ریپیل کرنا ہوگا جو انہوں نے آرڈننس کیا ہے اور ان سب کو ان چیزوں کو سیدھا کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے اپنے قوم کے یہ جو ہمارے یہ انہوں نے یہ جو ہماری یوت ہیں یہ اتنی مصیبتوں سے یونیورسٹیز میں داخلے لیتے اتنی مصیبتوں سے یہ پیسے دیتے چار سال میں ان کے لئے کچھ نہیں کہا گیا جن کو آج سڑکوں پہ نکال رہے ہیں جن کو گالیاں دے کے کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹر پہ ٹرینس چلاو اللہ توبہ توبہ کیا کیا وہ ٹرینس چل رہے ہیں اور میرے میرے وزیر آزم نواز شریف سابقہ وزیر آزم نواز شریف کے خلاف ان کی بیٹی کے خلاف کیا کیا ٹرینس چلائے اور ان بچوں کو استعمال کیا گیا سر ان کے اوپر تو اس کے اوپر کوٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے یہاں سے انسٹیگیٹ ہونا چاہیے اس چیز کو اور آپ کے یہ ساری جو یہاں پر اپوزیشن بیٹھی ہے یہ سب مزہ چک چکے ان کے ٹرینس کا ٹویٹر ٹرینس کا کہ کس طریقے سے یہ ماں بہن کی عزت نہیں رکھتے سب کو اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں سر دوسری بات میں یہاں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ صحت کارٹ کے نام پہ ایک انقلاب انہوں نے برپا کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے چلا دیا ویسے چلا دیا ہم نے تو بس کام کر دیا ابھی پچھلے دنوں میں ٹیلی ویجن پہ دیکھ رہی تھی کہ اسلام آباد کے دو بڑے ہسپتالوں میں ڈائلیسز مشینوں کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ تھا آپ کا صحت کا کارٹ یہ تھا آپ کی امپلیمنٹیشن اور یہ تھی آپ کی گووننس سارا وقت یہ لڑتے رہے گالیاں نکالتے رہے ہم لوگ تو گالیاں پچھلے چار سال میں جتنا برا بھلا کہا گیا ہے اور جتنی اس میڈیا پہ آ کے آخری دنوں تک اکساتے رہے ہیں میں اس کی بڑی ندمت کرتی ہوں اور میں قوم سے معافی مانگتی ہوں آج اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ سے اور میں قوم کے نوجوانوں سے معافی مانگتی ہوں جو یہ کپتان اور سککپر جو یہ اکساتہ رہا ہے بلکل ان کی اکساوت میں نہیں آنا ہے بلکل یہ غلط کرتا ہے چار سال میں اس کی کارکردگی دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے اس کے علاوہ سر یہ بڑی خوش آئیم بات ہے کہ جو پی ایم ڈی سی ایک نیا چکر جو انہوں نے شروع کر دیا تھا اس کو کورٹ نے واپس کر کے پی ایم سی گئی واپس کر دیا گیا ہے اور سر یہ دو تین چیزیں جن کو کہ ہم بہت پیٹرنائز کرتے ہیں ہماری اسیمبلی بہت پیٹرنائز کرتی ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور یہ پتہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس کے میمبر نے اس کے جو چیئر پرسن تھے انہوں نے میمبروں نے کیوں ریزائن کیا اور چیئر پرسن سے کیوں ریزائن کروایا گیا اور دو دو ووٹس کیوں ڈالے گئے اور نسی ایس ڈبلیو نیشنل کمیشن فور ویمن اس کے جو یہ الیکشنز تھے اس کو بھی ہمیں ری وزٹ کرنے کی بہت ضرورت ہوگی کہ یہ سارا یہ ڈبل ووٹنگ ہوئی ہے اور جیتا کوئی اور تھا اور جتوایا کسی اور کو گیا یہ یہ جو ہے نا یہ ڈکیتیاں جو ہیں یہ ہر لیول پہ کہیں چھوٹی ڈکیتی کہیں بڑی ڈکیتی ہر لیول پہ ہوئی ہے اور اس ایوان کو استعمال کر کے ہوئی ہے سر تاہوں کہ ایچ آر منسٹری بہت ایکٹیو نظر آتی تھی اور بہت باتیں کرتی تھی اور بہت باتیں سناتی بھی تھی اور وہ خاتون ہے میں ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ساری خواتین کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں مواقع بہت مشکل سے ملتے ہیں مگر یہ میں اس بات کی فرم بلیور ہوں جناب سپیکر کہ ویمن شود نیور بی یوز ویمن شود نیور بی یوز فور این ایجینڈا امران خان نے ویمن کو یوز کیا فور ایس ایجینڈا اور عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح لگ گئیں اس کے ویمن کاکس کا کیا حال کیا سر ویمن کاکس کے دروازے بند ہیں ہم اگر ویمن کاکس کے دروازے میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے تو ہمیں آنکھیں نکالی جاتی تھی کہ یہ ویمن کاکس بند ہے کس کو ہی نہیں آسکتا یہاں پر کسی کو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس لیے میری جو ایچ آر منسٹر ہے ان کو یہاں سے کلیر میسج ہے اور جو آنے والی منسٹرز بھی ہیں اور جو خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں never be used for a political agenda do always do the right thing for your country for your loyalties always do the right thing because that is what women do اور سر یہاں پر دوسری بات ایک آپ نے یہاں بھول گئے ہیں جو میں یاد کرانا چاہتی ہوں جو کہ میں نے بہت پرسو کیا وہ یہ تھا کہ missing persons کی بات ہو یا پھر وہاں سے بچوں کے ریپ کی اور خواتین کے ریپ کی تو اس کی ذمہ داری کس کو دی جاتی تھی اس کی ذمہ داری کو کہا جاتا تھا اور اس کو بھی ہمیں rectify کرنا ہوگا assembly میں چاہے ہمیں چھے ہفتے ملے چاہے ہمیں ڈیٹھ سال ملے اس کو بھی rectify کرنا ہوگا جہاں کہا جاتا تھا کہ these men are not robots اور جو blame کیا جاتا تھا وہ کیا جاتا تھا کہ یہ خواتین ٹھیک کپڑے نہیں پہنتی تم کون ہوتے ہو اس کے پر خواتین کے کپڑے چیک کرنے والے تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم روبوٹوں کے کیا چیز ہو یہ جو تم نے کلچر بنایا ہے اور جو مرضی دل کرتا ہے عورتوں کے ساتھ کرو نئی کرنے دیں گے اب تمہیں بلکل اور ہر چیز کا حساب دیا جائے گا تم سے اور سر یہ جو اچھے طریقے سے اور جو نیک نیتی سے ویمنز کاکس اور ایس ڈی جی سیکریٹریٹ بنایا گیا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ اچھے طریقے سے اور جس وجہ سے بنا ہے وہ اس میں اس کو فعل کیا جائے اور سر وقت آ گیا ہے اور میرے باقی ممبران نے بھی کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے اکاؤنٹیبیلیٹی اور اوور سائٹ کی بھی بات کریں یہاں پر ایک بہت ذکر آ رہا ہے توشہ خانہ وغیرہ کی تو ٹو مچ ذکر آ چکا ہے اس کا میں ذکر نہیں کروں گی ایک فراغ ہوگی خاتون ہے اور بڑے اور وہ ان کو اچانک سے پتا چل گیا کہ جی حکومت بدلنے والی ہے اور وہ بھاگ گئیں اور انہوں نے ٹرانسفرز کرواتے کرواتے انہوں نے اپنا ہی ٹرانسفر کر لیا اور یہ گھرانا ڈاٹ کام اور ایجنسی ٹوینٹی ون اور یہ چارٹر تیارے وغیرہ یہاں پر ہمیں ایک کمیٹی بنانی ہوگی ہاؤس سے ہمیں آؤٹسائیڈ ہاؤس نہیں ہمیں یہاں پر کمیٹی بنانی ہوگی میں ڈیمانڈ کرتی ہوں میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ we need to know یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی آئے گا اور کسی کو بھی استعمال کرے گا اور اس طرح سے کر کے چلا جائے گا یہ بالکل نہیں ہو سکتا اور یہ اور ریلویز کا جو خسارہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اور سر یہ جو ہاؤس کی کمیٹیز ہیں ان کی اوورسائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ان کی ایویلیویشن کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ان کو بھی اندھا دون لاز پاس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا میں ایجوکیشن کمیٹی میں بیٹھتی ہوں کس قدر مطلب یونیورسٹیز پہلے ہی نہیں چل رہی ہیں اور یونیورسٹیز پہ یونیورسٹی دے دھنا دھن بنا دی گئیں اور آپ کے خطاب کے مطابق میں آپ کو کوٹ کروں گی آپ نے کہا کہ کمیٹیز کو فعل کریں گے اور یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کمیٹی کو تو اتنا بھی حق نہیں تھا کہ ہم سنگل نیشنل کریکیلم کو کوئسچن کر سکیں جو ایک کھلوار کھیلی گئی ہے ہمارے ینگ سٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ہم اس کو بھی کوئسچن کر سکیں منسٹر صاحب آکے بیٹھ جاتے تھے اور وہ بات ہی نہیں ہونے دیتے تھے اسی طرح سے سر لاو ان جسٹس کی کمیٹی میں بھی بل پاس ہوتے تھے میمبران کو بتایا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ لاو ان جسٹس کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے تو سر اس میں ایس او پیز بنانے کی بہت ضرورت ہوگی اور اس طرح کی چیزوں کو رولز اور اینڈ پروسیجرز بنانے کی ضرورت ہوگی اس طرح کی چیزوں کو روکنا ہوگا اور سر نیشنل اسیمبلی پوری دنیا میں ہماری نیشنل اسیمبلی کا بہت نام ہے اور بہت کردار ہے اور اسی کو میں بہت یقین رکھتی ہوں کہ آپ اس کو اس طرح سے آگے لے کے چلیں گے اور جو ہمیں ملٹی لیٹرل فورم سے الہدہ کیا گیا ہے جو نیشنل اسیمبلی کو دونوں ہاؤزز میں ایک تو بیلنس قائم کرنا ہوگا اور واپس آپ کو ملٹی لیٹرل فورمز کو ہمارے ہاؤز میں انٹروڈیوز کرنا ہوگا اور لنک کرنا ہوگا اور سر وہ جو اور میں جو نور عالم صاحب نے اب وہ یہاں پر نہیں ہے جو بات کی اور وہ میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو بات ایوان میں ڈیپٹی سپیکر نے یہ میری آخری بات ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے ایوان میں بیٹھ کے کہی کہ جی آپ لوگ غدار ہیں سر میرا روزہ ہے اور مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ روزہ رکھنا تو ہم سب پر فرض ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں غدار ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس کیا ثبوت تھے کہ انہوں نے ہمیں غدار کہا میں ایک کونسٹیٹوینٹ پولیٹیشن ہوں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں غدار ہوں انہوں نے کیا ہاتھ کھڑا کروایا ان کے پاس کیا چیز تھی میرے خلاف کہ انہوں نے مجھے غدار کہا میں ندمت کرتی ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسے دروازے آپ روک دیجئے کہ آئندہ کوئی مو اٹھا کہ اس طرح کی بات یہاں پر گربڑ کی بات نہ کر سکے اور سر جو یہ پارلمان میں تفرقہ کیا گیا ہے اس کو اب ہم نے سمیٹنا ہوگا اور میں آپ کے پاس پر لیڈرشپ اسیسٹ اور فیسیلٹیٹ اور گائیڈ شکریہ سر